تمام سننے اور دیکھنے والوں کو بیت اللہ شریف سے السلام علیکم یہ خصوصی دعا ہے ان تمام بہن بھائیوں کے لیے جو معاشی طور پر پریشان ہیں اپنی جابز کی وجہ سے پریشان ہیں کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ تیرے حبیب کے صدقے تیرے حرمین شریفین کے صدقے یا اللہ تیری رحمتوں کے صدقے ملتزم کے سامنے تیرے گھر رمضان المبارک کا وقت سہر اور فجر کا وقت ہے یا اللہ اس امام دیکھنے اور سننے والوں کی دعائیں قبول فرما جو مالی طور پر تنگی ہے ان کو رزق فراخ رزق اطاف فرما فراخی رزق اطاف فرما حلال اور طیب رزق اطاف فرما کرزوں سے نجات دے جو مقروض ہیں ان کو کرزوں سے نجات دے اور جنہوں نے کرزہ یا رب العزت جن لوگوں نے بھی کرزے دیئے ہیں ان کو کرزے واپس مل جائیں اور جنہوں نے کرزے لیے ہیں وہ انہیں یہ اس چیز کی توفیق دے کہ وہ مرنے سے پہلے کیا وقت پہ کرز ادا کر دیں یا رب العزت کرز چاہے بینک کہو یا کسی بندے کہو تو انہیں کہا ہے کہ جنازہ جائز نہیں ہوتا نماز جنازہ سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس مرہوم پہ اس میت پہ کوئی کرز تو نہیں تو کرز کو آسان مت لیں یا رب العزت سب کرزہ داروں کے کرز ادا ہو جائیں یا اللہ جن لوگوں کے اپنے گھر نہیں ہیں ان کو اپنی چھت عطا فرما اپنا گھر عطا فرما جن کی جابز نہیں ہیں ان کو جابز دے بے روزگار نوجوان بچارے پاکستان میں بہت زیادہ ہیں بڑے قابل ہیں بڑی ان کی تعلیم ہیں لیکن بے روزگار ہیں یا اللہ ماں باپ کو اپنی اولاد کی اس پریشانی سے بچا کہ ان کی جابز نہیں ہیں یا اللہ ہمارے ملک میں ہمارے معاشرے میں ایک مرد کمانے والا اور کئی کھانے والے ہوتے ہیں ہمارے مردوں کو صحت اندرستی زندگی اتنی دے کہ وہ اپنے خاندانوں کو اپنی زندگیوں میں پال سکیں قدموں پہ کھڑا کر سکیں یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار دے کشاشے رزق دے فراہی رزق دے اور حلال اور طیب بتا فرما یا اللہ کرپشن سے بچا حرام رزق سے بچا حرام پیٹوں کا اندھن جہنم کا اندھن ہے جہنم کا اندھن ہے پاکستان میں کرپشن اور حرام بہت زیادہ ہو گیا یا اللہ توپن فیہ کون ہے تو چاہے تو لوگوں کے دل بدل دے اور ان کو رزق حلال ہے اور اپنے جناب سے بہترین عطا فرما اور یہ وہ دعا میں اس وقت وقت فجر پر کر رہی ہوں اور میری دعا کے دوران ہی نماز فجر ازان فجر ہو جائے گی یہ رمضان و ببارک کی تیسری صبح ہے یارب العزت سارے جہاں جہاں دنیا میں روزہ رکھ رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں سب کے قبول فرما اور یہ دعا خصوصی طور پر یارب العزت رزق کے لئے مانگی ہے کیونکہ رزق کی تنگی جو ہے وہ بہت زیادہ مسائل کا سبب بنتی ہے کسی کا محتاج نہ کر اپنے در کا محتاج رکھ یا اللہ کسی کا محتاج نہ کریں یا رب العزت کسی کا محتاج نہ کریں یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے یا اللہ سب کی دلی جائز مرادیں پوری فرما آمین